جی اسلام علیکم فرنس انڈس ریور کا ویو تو آپ دیکھی سکتے ہیں تو یہ آپ کو اب اورچرڈ کی سیر کراتے ہیں یہ پہلا پودا جناب سیب کا ہے گرین کلر کے سیب ہیں ابھی تھوڑا سا ان کو پکنے میں ٹائم ہے تو محضب طریقے سے جب بھی ایسے کسی لوکل کے باغ میں جائیں کسی قسم کی حرکت نہ کریں ابھی آپ دیکھیں گے لوکل نے ہمیں خود ہی بانس رکھی ہوئی تھی اس کی مدد سے مختلف روٹ توڑ کے دیئے اور کرسیوں پہ بیٹھ کے ہم نے بڑے عزت سے کھائے یہ اب جب آگے سیزن آرہا ہے خزان کا تو اس میں یہ اسی طرح کے ڈارک کلر کے یہ ہو جاتے ہیں ان کے پتے پھر یہ پتے جب گرتے ہیں تو بڑا خوبصورت سین ہوتا ہے یہ جی جپانی پھل آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل فریش جپانی پھل لگے ہوئے ہیں انڈس ریور کا ویو بھی ہے اس کے پتوں میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کمال کی بہار ہے بڑا ایڈیل پوائنٹ ہے یہ رکھنے کے لئے آپ جب بھی جائیں یہاں ضرور رکھیں لیں جی انار کا پودا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پھل آپ گنتے جائیں سیب لگے ہوئے ہیں جپانی پھل ہے انار بھی ہیں اور یہ ایک طرف سے جو میں نے کمروں کا ذکر کیا تھا یہ چندے کہ ان کے پاس کمرے بنے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ شرف میل میمبرز ہیں تو آپ یہ کمرے بھی ہائر کر سکتے ہیں رات کو یہاں پہ چار پہیاں بچھا کے انڈس کے ویو کے ساتھ لیتے ہوئے آپ یہاں پہ سو بھی سکتے ہیں تھوڑا سا دریاہ کا شور ہوتا ہے لیکن وہ اتنا لائٹ اور اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہ باگ کر نظارہ آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں تو یہ اس تک نالا پوائنٹ کے اوپر یہ جگہ بنی ہوئی ہے اویس بھائی بھی جناب اپنی ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں یہ ان کے سامنے کچھ تھوڑے بہت سیپ کاٹ کے جن کی یہ جگہ انہوں نے ڈرائی ہونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ اس تک نالا جناب آرہا ہے اپنی پوری ابوتاب کے ساتھ اور یہ بھی یہ پیچھے گلیشیئرز میں سے ہی نکل کے آتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی جھرنے ہیں چشمے ہیں یا ابشارے ہیں تو یہ مختلف جگہوں سے مختلف گلیشیئرز میں سے پھر یہ آگے ٹریبل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں اور یہ سیدھا جا کے انڈس کے اندر ڈراب ہوتا ہے بڑا اچھا انہوں نے دیسی طریقے سے کوئی تھوڑی بہت سیمنٹ کی میزیں بھی بنائی ہوئی ہیں اور جتنا ہے کہ یہ یہاں پہ اپنے وسائل کے اندر رہ کر اس کی مینٹننس اور اس کو سیٹنگ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے کافی ہمارا لانگ سٹے تھا یہاں پہ دو ایک گھنٹے ہم نے سٹے کیا وہ جہاں اوپر سب جھنڈا نظر آ رہا ہے میں وہاں سے نیچے یہاں تک آیا ہوں تو یہ اچھی خاصی ہائٹ بنتی ہے یہ نیچے بعد تک جو پورشن ہے اوپر فارس فوڈ ریسٹورنٹ سے لے کر تو یہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خودی اس جگہ کو اپنے وسائل کے مطابق جتنا سیٹ کر سکتے تھے انہوں نے اسے سیٹ کیا ہے یہ ایک اور آپ جناب دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیب کے ہی پودے ہیں بڑے ابھی گرین ہے ابھی پکے نہیں ہے یہ سیب درختوں سے یہ تازے سیب تڑوا کر کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے لیکن یہاں پر جا کر فروز کو برباد نہ کریں اکثر ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر نظر آتی رہتی ہیں کہ لوگ شاکھوں سمیتھ ان کو توڑ لیتے ہیں وہ کوئی طریقہ نہیں ہے لیں جی یہ آپ کے سامنے انار ہے انار بھی میں نے یہاں پر ٹیسٹ کیا کافی اچھا ٹیسٹ تھا اس کا اور ابھی سیب یہ دیکھیں جناب یہ وہاں پر جو صاف تھے لوکل انہوں نے اپنے پاس ایک بانس سے رکھی ہوئی تھی اس کی مدد سے انہوں نے ہمیں سبز سیب توڑ کر دیئے ریڈ کلر کے مکمل ریڈ ہیں یہ سیب ان کو ہارٹ پوٹ بھی دیا انہوں نے ہم نے دھویا ان کو اور تھنڈا چوکے پانی چشمے کا آ رہا تھا تو مزید کوئی تھنڈا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ جو دیکھیں آپ کے سامنے بانس کی مدد سے توڑ رہے ہیں بہت اچھے صاف تھے یہ انہوں نے فولی جناب ہمیں کوپریٹ کی آفر کیا یہ اور فیملیز بھی تھی انہوں نے بھی بڑے مزے لے کر یہ سیب کھائے آرام سے بیٹھیں یہاں پر کوئی جلدی نہیں ہے یہاں کے لوگ ایڈوکیشن وائز بہت اچھے اور ڈیسنٹ سیولائز لوگ ہیں یہ تازہ پر پل دیکھیں جی گرے ہیں جو میں نے اٹھائے ہیں تو ان کو دھویں آرام سے اور تسلی سے بیٹھ کے کھائیں چونکہ یہ تقریباً لنچ کے بعد کا ٹائم بن رہا تھا چار بجے کا تو بھوک بھی مجھے لگی ہوئی تھی تو اچھے خاصے پیٹ بھر کے میں نے یہ سیب تناول فرمائے تو جپانی پھل کے بارے میں انہوں نے بتایا جی ابھی کچھے ہیں تو ابھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آج کل مارکیٹ میں بھی جپانی پھل آئے ہوئے ہیں انڈس کے نظاروں کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے میں تو آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ سب سے پہلے تو سکردو جائیں تھرٹی تھاؤزنڈ روپیز میں کسی بھی کمپنی کا پلان مل جاتا ہے آپ کو تو پانچ دس ہزار اوپر اوڑ لگ جاتے ہیں تو یہ فورٹی تھاؤزنڈ میں یہ ورد سینگ پلیس ہے اور سکردو اس ویری پریفرابل فرم مائی سائیڈ اور اس پوائنٹ پر آپ خصوصی طور پر ضرور رکھیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں فیملی کے ساتھ اس جگہ کو ضرور وزٹ کریں تینکیو